ایسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہمیں بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب ملتان جلسہ سٹیڈیم ہرسہ پائی توڑ پور گرفتاریاں تالے کنٹینر گھنٹاگر خطاب یوم تاسیس اور پہلا پن ان تمام الفاظ کا مجموعہ ظاہر کرتا ہے ملتان میں پی ڈی ایم کے ہونے بارے جلسے کا خلاصہ پیپلز پارٹی میزبانی کر رہی تھی جلسہ ملتان سٹیڈیم میں ہونا تھا حکومت نے جلسے کی اجازت نہیں دی گیٹ بند کر دیئے گئے آگے کنٹینر لگا دیئے گئے پی پی کے کارکنوں نے گراؤنڈ پر قبضہ جوان گیا رات میں پولیس متحرک ہوئے پھر تو لاتھیاں چلیں اور پکڑ دکڑ کی گئی پی ڈی ایم کی قیادت بھی حرکت میں آئی تلق لہجوں کا استعمال کیا گیا کارکنان کو ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دینے کا اعلان کر دیا گیا اگلے دن پھر ملتان کے گھنڈہ گر چوک میں پی ڈی ایم نے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جلسے کا آغاز اور سیاست دانوں کی آمد کے مناظر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے لیکن اہم انٹرییاں تھی مریم نواز اور آصفہ بھٹو کی مریم نے گاڑی کے اندر بیٹ کر ہی نہیں بلکہ اوپر بیٹ کر بھی اپنی آمد کو نمائع کیا کارکنوں میں جوش اور ورولہ پیدا کرنے کے لیے کچھ نرالے انداز بھی اپنائے اب بات کرتے ہیں آصفہ بھٹو کی میرے انٹرو کے آغاز میں ایک لفظ استعمال کیا تھا پہلا پن پیپرز پارٹی کے یوم تاسیس تھا جس میں ظلفکار علی بھٹو کی نواسی بینظیر کی بیٹی اور بلاول کی مہن آصفہ بھٹو نے پہلا سیاسی خطاب کیا یوں کہہ لیں کہ ان کی دبانگ انٹری تھی پہلے تو وہ آمد پر ہی توجہ کا مرکز رہیں پھر جیئے بھٹو کے فلک شگاف ناروں نے بھی انہیں نمائع کیا اوپر سے کارکنان کے جذباتی انداز ساتھ میں آصفہ بھٹو کی کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی تلقین بھی ان کی اہمیت بڑھا گئی یوں کہہ لیں کہ ملتان جلسہ کی کسی حد تک انہیں اچھے کیریئر کا آغاز دے گیا اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں خطابات کے حوالے سے مریم بی بی حکومت پر خوبگر جیور سنگ کہا بزدل حکمران کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں یہ کرونا نہیں بلکہ حکومت جانے کرونا ہے وزیراعظم کو کوویٹ ایٹین قرار دے دیا مولانا نے بھی اپنے مولانا نے بھی اپنے ترش لہجے میں حکومت پر شدید تنقید کی کہتے ہیں حکومت کا خاتمہ یقینی ہے تمام حد کنڈوں کے باوجود حکومت جلسہ ناکام نہ کر سکی ملتان جلسے میں تشدد کے خلاف ملک پر میں احتجاج کا بھی اعلان کر دیا اور آسفہ بٹو جو پہلے خطاب کے باعث جلسے کی مرکزیں نگاہ تھیں اپنے پہلے خطاب میں والدہ کی چلک کے باعث جلسے کی روح روان بھی محسوس ہوئیں انہوں نے بھی کہا کہ حکمرانوں کی واپسی کا وقت ہے اور حکومت جان لے کے گرفتاریوں سے ٹرنے والے نہیں فلک شگاف نعرے بھی ان کی پہچان بنے اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں حکومتی عراقین کے بیانات کا بھی وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت کئی عراقین پی ڈی ایم رہنماوں پر برسے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے جلسے کے بعد کانفرنس میں کہا کہ جتنی تاریخیں دیں حکومت مدد پوری کرے گی یہ بھول جائیں کہ جلسوں سے حکومت چلی جائے گی پی ڈی ایم جلسے میں کی گئی تقاریر میں صرف جھوٹ بولا گیا معاو نے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس آشک آوان مریم نواز پر تنس کرتے ہوئے بولیں راج کماری کی تقریر جھوٹ کا پلندہ تھی چالیس سال عوام کا خون چوسنے والے ڈھاؤنگ رچا رہے ہیں شیخ صاحب کے مشورے اور پیش گوئی ہیں جونکی توم مولانا فضل احمان کو بند گلی میں نا جانے کا مشورہ دیا ساتھ میں کہا ایناروں کے سوا ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے اور اسی دوی آفر کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جلسوں کا حاصل کچھ نہیں یہ سب کچھ تو پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے تھا لیکن عوام کے مسائل اور ان کے حل پر کوئی بات نہ ہوئی تمام دعوے وعدے اور خطابات روائیتی ہی تھے سوائے آصفہ بھٹو کی انٹے کے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بخفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا صرف شروع کرتے ہیں لیکن پہلے میں اپنی مہمان شخصیت کا تعریف کرا دوں یہ ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں شعبہ صحفہ سے ان کا تعلق ہے ایک طویل ارسل سے شعبہ سے منصفک ہیں اور حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے اور تجربے کی اتبارت بھی تقریباً کئی دہائیوں پر مبنی ہے میں ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں آن لائن تحزیہ کار اور صحافی محسنم جناب فیض رحمان صاحب سلام علیکم سر بہت شکریہ وقت دینے کا شرکت کا پروگرام میں تینکس رات چلتے ہیں اخوارات کی جانب پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری اخوارات کی زینت بنی وہ ہے یعنی کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ملتان میں اور وہ جلسہ بہت سے حوالوں سے امیت کا حامل تھا لیکن سب سے پہلی بات جو مریم نواز کا خطاب ہے کہتی ہیں بزدل حکمران کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں یہ کرونا نہیں بلکہ حکومت جانے کرونا ہے وزیر آزم کو کوویٹ ایٹین بھی انہوں نے قرار دیا ہے اور عوام کو عوام عمران خان کو لاکڈ آن کرے گی یہ کہنا ہے ان کا اس کے ساتھ بہت ساری یعنی اچھی خاصی انہوں نے تنقید کی ہے حکومت پر بھی اور وزیر آزم پر بھی اور بہت سارے جملے یعنی اماندار کلوس بھی استعمال کیا انہوں نے اور اس کے ساتھ کیا کہا گیا یعنی اچھا خاصا جو انہوں نے ماحول گرمایا جلسے کا تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس میان کو مریم نواز کے رانا صاحب کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس پورے واقعے سے جلسے سے اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہوتے اس کو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا کیا اپوزیشن جیتی ہے اس راؤنڈ میں یا حکومت جیتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جیتی ہے اور اپوزیشن بھی جیتی ہے لیکن پاکستان کے عوام وہ ہارے ہیں جو باتیں جو بیانات جو اس دونوں طرف سے جو رییکشن میں جو ہم کو پھر شیولی فراز صاحب کی جو باتیں اور پھر غالباً آپ اس کا بھی ذکر کریں گے بعد میں فردوس عاشق عوان صاحب کی باتیں فوات چودری نے کیا کہا شیخ رشید نے کیا کہا تو یہ آپس کی بیان بازی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف چند لوگ جو ہوتیلز پہ اور تھڑے پہ بیٹھ کے اخبارات پڑتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکہ یہ ان تمام لیڈروں کا ان رہنماوں کا جو سٹیچر ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا ان کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے آس پاس کے ممالک ہی نہیں بہت دور دراز کے لوگ بھی ان باتوں کو غور سے سن رہے ہیں غور سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے نتائج مرتب کر رہے ہیں اور اسی کے لحاظ سے پھر اپنا مائنڈ بھی بناتے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا میں نے بھی جنرل سے یہ کاروائی دیکھی بعد میں پریس کانفرنسز بھی دیکھی پھر ٹی وی پہ موبائل سے بھی دیکھے ایک دوسرے گرڑا توابی دیکھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہیں بھی اور مجھے واقعی یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ تمام وہ رہنماں ہیں وہ لیڈران ہیں جن کا ایک بڑا اچھا سٹیچر ہے ایک ان کا مقام ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ چاہے بیک گراؤنڈ ان کا خاندانی ہو یا ان کا اپنا سیاسی سفر ہو اس کی بنا پر یہاں تک پہنچے ہیں اور جب ان سے آپ اس حصم کی باتیں سنتے ہیں چاہے وہ وزیراعظم کے بارے میں ہو چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں ہو تو اس سے پاکستان کے عوام ہارے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان اس لیے ہوا ہے پاکستان کا یہ جلسہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں اب جو کوویٹ کی سیچویشن کس طرح سے ہوگی اس وقت حیرت کی بات یہ ہے بڑی تکلیف دے بات ہے جب بھی میں اس فیس بک کھولتا ہوں تو سب سے پہلے جو مجھے کسی کوئی میسیج میری وال پر نظر آتا ہے وہ کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے ایک انتہائی ہم سب کے لیے یقیناً آپ کے بھی آپ کا بھی ایکسپریئنس رہا ہوگا کہ جتنی جتنی سیریز یہ چیز ہے اتنا سیریز نہ ہم حکومت لے رہی ہے اور نہ عوام لے رہے ہیں اور نہ اپوزیشن لے رہی ہے حکومت نے جو اتنا بڑا مسئلہ بنایا جو کوویٹ کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو پچھلے ایک دو ہفتے سے وہ صرف اس وجہ سے بنایا کہ ملتان کے جلسے میں لوگوں کو شرکت سے ڈسکریج کیا جائے رکھا جائے ان کو ڈرائے جائے کہ کوویٹ پھیلے گا اگر وہ یہی کام نیک نیتی سے کرتے تو اس کا اور کوئی بہتر ایک نتیجہ نکل سکتا ہے میں بلکل بیسر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میں اس پر تفسرہ ضرور کروں گا میں پہلے چاہتا ہوں ذرا لیڈنگ سٹوریز پہ بات سو جائے اور پہلا جو وہ میرا سوال تھا مریم نواز کے حوالے سے آپ نے آغاز اسی سے کیا گو کے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان جملوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو وہ فرما رہی ہیں میں اس پہ تفصیلن میرے پاس وقت ہے کافی میں آپ سے گفتگو کروں گا جلسے کے حوالے سے ان کی رکابتوں کے حوالے سے اس کے باوجود جلسے کا ہو جانا اس کے محرقات اپنی جگہ پہ ہاں وہ گفتگو کریں گے لیکن لیڈنگ سٹوری جو ہے نا وہ ہے وہ جلسوں کے خطاب اور بیانیہ اور بیانیہ میں مریم نواز میں جو باتیں کہیں ہیں واقعی وہ بڑی تلخ ہیں اور برسی ہیں وہ گرجی ہیں باقاعدہ اور باز عابقہ طور پر شدید تنقید کی ہے انہوں نے حکومت اور وزیراعظم پر ہاں جہاں تک امپیکٹ کی بات ہے باقی اور کہیں نہ کہیں تو شاید میرے خیال میں خود وہ چاہتے ہیں سیاستدان کہ یہ باتیں لوگوں تک جائیں اور وہ سنانا چاہتے ہیں اب انہیں اس سے کیا گرز ہے کہ اس کا امیج کیا ہے لیکن مریم نواز کی یہ باتیں کیا ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی قیادت کے حوالے یا سیاست کے حوالے سے کارگر ہوں گی جو دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں یا ان کا واقعی کوئی امپیکٹ ایسا پڑے گا کہ جس طرح حکومت کو مخاطب کیا گیا ویسا ہی کچھ ہوگا مریم نواز کا اس میں ان کو جو جو قیادر جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عوامی لیڈر کے طور پر بن کے اُبری ہیں اس وقت پاٹستان میں اور خصوصاً پنجاب میں ان کو یہ بہت بڑی فالوئنگ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک انداز خطابت ایک سامنے آیا ہے لوگوں کا ایک خاتون ہوتے ہوئے اور ہمارے سامنے جو ایک چھوٹی جو بہت بڑی اُڑی مثالیں ہیں جیسے محترمہ بن نظیر بھٹو کی شہید کی اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جو جن خواتین نے اس میں فاطمہ جنہ یعنی بہت بڑے بڑے کردار ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں جی ہاں لیکن اس کے ان سب ناموں کے ساتھ انہوں نے ایک اپنے لیے بہت بڑا نام اس میں پیدا کیا اس میں کوئش نہیں خطابت کے حوالے سے دیکھیں وہ جو جملے ہیں ظاہر ہے وہ ایک پبلک کنزمشن کے لیے ہیں خود اچھی طرح سے اپوزشن بھی جانتی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جانتی ہیں کہ ان تقاریر سے اور ان جذبات کے اظہار سے اس طرح کے اظہار سے اور اس کے پھر جواب الجواب میں اس سے حکومت کو نہیں جانا یا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک گجر سے اور ہو جائیں گے اور حکومت چلے جائے گی خود ان کا اپنا ایکسپرینس اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا این ملکل ہارٹ میں سامباد میں پارلیمنٹ کے سامنے اور ایک سو چھبیس دن کے اس دھرنے کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں گئی اس نے اپنی پوری ٹرم پوری کی اور اس کے بعد ہی پھر باخدہ الیکشنز ہویا الیکشنز میں جو کچھ سامنے ہوا اس کا شاید ان کو فائدہ ہوا ہوگا تو یہ اگر ان کو یہ یقین ہے اپوزشن کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہ ان کی ان تقاریر سے معاملات اس نہج پر پہنچیں گے کہ اگر انتقابات انتقابات کا انعقاض ضروری ہو جائے تو میں اسمجھتا ہوں کہ اور وہ انتقابات اچھی طرح سے ہوئے منصفانہ کسی حد تک منصفانہ مجھے محید نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا آپ تو امریکہ میں بھی اور ہر جگہ انتقابات میں تھاندی کا رونا روئے جاتا ہے تو اگر کسی حد تک منصفانہ انتقابات بھی ہوئے وہاں پر تو ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو میرا اندازہ ہے وہ ایک اچھی خاصی اکثریت حاصل کر سکتی ہے پنجاب سے اور اتنی اکثریت ہو سکتی ہے کچھ دو چار سو اور مزید کچھ سیٹیں ملا کے کہ ان کی مرکز میں بھی حکومت بن سکتی ہے اور ان کی پنجاب میں بھی حکومت بن سکتی ہے یہ اسی وقت ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ الیکشنز ہوں گے باقاعدہ وہ کس طرح سے ہوں گے وہ اصل جو مسئلہ ان کا سارا یہ ہے دیکھیں باتیں بہت اچھی انہوں نے کی ہیں جملے اچھے استعمال کی ہیں کرونا کا کرونا نہیں ہے اس کا رونا ہے لیکن یہ یہ ایک یہ ایک رائمنگ سے اور یعنی اپنی سیاست کے حوالے سے کہیں نہ کہیں انہیں ساکھ کو بہتری تو نظر آتی ہے لیکن اصل میں کوئی ایسا رییکشن ہوگا نہیں جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اگر دیکھیں ان کے لیے جب بہت شور مچا کر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات یہ پیدا کی جا سکتی ہیں کہ وہ اپنے ہی طور پر مزید ایسی غلطیاں کریں کہ پھر وقت سے پہلے انعقاد انتخابات کا ہونا ضروری ہو جائے خود ان کی حکومت کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے لیکن یہ جو اس وقت اپوزیشن نے جو ایک جو ایک مہم چلا رکھی ہے جو موومنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کی تیاری ہے اور غالباً ایک لمبی تیاری انہوں نے پکڑ رکھی ہے کہ دو ہزار تیس تک جب باقید انتخابات ہوں گے تو وہ اس وقت پوری طرح تیار ہوں اور یہ حکومت میں بلکہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار کے تحریکوں سے فرق نہیں پڑتا اس کی طرف بھی آنگا لیکن اس کا کیونکہ مریم نواز کے جو جملے تھے یا خطاب تھا وہ بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہو گیا اور جس طرح انہوں نے تنقید کی تو اس پہ جواب بھی آیا پھر دو ساشق آوان جو ہیں انہوں نے بازے طور پر بولا کہ جی تنز کرتے ہوئے کہ راج کماری جو بول رہی تھی وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ساتھ میں انہوں نے جملہ بولا کہ چالیس سال سے عوام کا خون چوسنے والے وہ ڈھونگ رچا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی بات کو جھوٹ کہنے سے آپ کی باتیں سچ ہو جائیں گی یا جو آپ کہنے ہیں وہ واقعی سچ ہے اور یہ اثر انداز ہوگا اپوزیشن کی یا ان کی تقریروں پر یا ان کے امیج پر دیکھرانا صاحب بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا بیانیاں بن رہا ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس گیننگ سٹیم یعنی اس میں وہ طاقت اور زور پکڑ رہا ہے وہ بیانیاں بیانیاں سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی جو نا اہلی کی بات ہے حکومت کا جس طرح سے وہ اقتدار میں آئے اس پر بھی ظاہرہ شکوکوشبات ہیں لوگوں کو اور اب تو ایسا انہوں نے جو اتنی بار بار ایک بات کو کہہ کے اور اس بات کو ان نقاط کو اٹھا کر اب انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اب یقین کرنے لگا ہے کہ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں تھیں جتنے ہی کہ ہم کو بتائے گیا اچھا پھر دوسری بات یہ خود ان کے اپنا جو حکومت کا جو اپنا رویہ رہا ہے اس پورے معاملے میں آپ یہ دیکھئے کہ وہ یعنی مجھے واقعی میری عقل حیران ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ وزیراعظم سے لے کے ان کے وزراء تک مسلسل اس بات کو کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے پاکستان کی فوج پوری طرح سے کھڑی ہے ابھی جو انہوں کے انٹریوی میں انہوں نے جو فرمایا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آئی ایس آئی ان کی تمام باتیں سنتی ہیں انہوں نے کہا اور سننا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے میری بھی سنتی ہے سب کی سنتی ہے اور یہ کوئی نیا نہیں ان کا بیان وزیراعظم جتنی بار بھی انہوں نے انٹریویو دیا اور جب بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ جملے بولے جی ہاں لیکن وہ یہ بتائیں کہ کیا وزیراعظم صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں مختلف لوگوں سے وہ بھی ان کو معلوم ہے وزیراعظم کو معلوم ہے چیف اگزیکٹیو تو وزیراعظم ہے نا یہ معاملات کیا وائسے ورسہ ہے یا صرف یک طرفہ ہے تو انہوں نے جو تاثر دیا وہ یہ ایسا ملا کم از کم ایک تجزیہ کاروں کو اور ہم جیسے لوگوں کو اور عوام کو بھی کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نہ فوج کے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے یہ کوئی اچھا امیج اور اچھا امپریشن دنیا کو نہیں جا رہا کہ بار بار یہ اس بات کی گردان جاری رکھی جائے کہ ہم اس لیے مضبوط ہیں ہم اس لیے پاس سال مکمل کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہے اور وہ ہم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی یہ کہنا ہے کہ ہم ہانگی ہے وہ ہماری فوج ہے بلکہ اس حوالے سے وہ شاید خاکان عباسی نے بھی تو ایک جملہ بولا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت یہ جملہ بولے گی تو وہ شاید کہیں نہ کہیں جمبوری نہیں لگتی ظاہر ہے دیکھیں لے اس کو تو اگر آپ کے وہ جو معلوم ہے جو چھتیں جو لگائی جاتی ہیں تو شٹرنگ شٹرنگ ہوتی ہے بلکہ کھپچیاں لگائی جاتی ہیں جو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ وہ جو ہے سیمنٹ اور کھانکریٹ ڈالا جاتا ہے لیکن کھانکریٹ اب تک پکا ہوگے نہیں دیرہا دھائی سال ہوگے اب تک وہ کھپچیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو آپ کو اب تک اور یہ آپ برملا ہر فورم پہ ہر پرگرام میں آپ یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مٹیریل ناقص ہے یا کوئی پانی کا استعمال نہیں پورا ہو پا رہا مٹیریل ناقص ہے سر مٹیریل ناقص ہے ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ تحریک کے انہوں ہیں سیمنٹ کی کمی ہے سیمنٹ کی کمی ہے ریت زیادہ بھر دی گئی ہے اب دیکھیں نے شیخ پیس آپ نے خود یہ کہا نا کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت عمران خان پانس سال حضیر آدم رہیں گے شیخ رشید کو یہ شیخ رشید اپنے بارے میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کہاں کے ترجمان ہیں وہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں کہاں نہ انہوں نے میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی الفاظ ہے بلکل اور جب وہ یہ اقین کے ساتھ یہ پھر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ گیرنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان پانس سال پورے کریں گے تو یہ یہ بیانیاں حکومت کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کا مدد صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے دیکھیں اگر آپ اس کو منطقی انداز سے دیکھیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے یہ اچھی بات نہیں لگتی بحیثت پاکستانی کے کہ مریم نواز صحابہ اور اپوزیشن کے دوسرے لوگ فوج کو انڈریکٹلی یہ سیلیکٹرز کہے کے نشانہ بنائے ان سے کہیں کہ ہم آپ سے نہیں آپ کے سیلیکٹرز سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم جنرل باجوا سے اور ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں ان سے نہیں کریں گے ان کی چھٹی کروائی جائے تو یہ جو بیان وہاں سے آ رہے ہیں وہ انہی کے جواب میں ہے اور ایک منطقی وہ بات ہے کہ اگر آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو وجہ ہے یہاں بیٹھنے کی ہماری مضبوطی کی ہماری طاقت کی یعنی ہماری طاقت جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ اس اس مینہ میں ہے اس توتے میں ہے تو پھر لوگ اس مینہ اور توتے کی طرف ہی بڑھیں گے لیکن فید صاحب آپ کی بات بلکل وجہ ہے لیکن میں تو اس طرف جانا چاہوں گا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے تجزیہ کاروں کے موسے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ باقی حکومتیں نہیں جاتیں تحریکوں سے اس طرح جلسوں سے نہیں جاتیں لیکن بڑی پوری یقینی ہے مولانا نے خود کہا مولانا فضل الرحمن صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی ہے اور اب تو ملتان کے بعد لاہور اور اسلامباد کی باری ہے اور بڑی تیاری ہوگی پر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بورا ملتان کے جلسے کے حوالے سے جی حکومت نے سارے اتھگنڈے استعمال کیے لیکن وہ ناکام نہ کر سکی جلسے کو اپوزیشن کے اور تشدد جو ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ لاتھیاں بچھلیں اور رات کو جو صورتہ آل رہی پکڑ دھکڑ بھی گرفتاریاں بھی ہوئیں اس تشدد کے حوالے سے بھی انہوں نے ملک کی رہتجاج کا کہا ہے پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو دعوے بار بار اپوزیشن کی جانب سے آتے ہیں کہ جی حکومت کا خاتمہ یقینی ہے وہ کونسی پوری یقینی ہے دیکھیں رانا صاحب ہمارے پاس کچھ ریفرنسز ہیں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان میں بہت دور تک نہیں جانا چاہتا ایک تو آپ جو پی این اے میں نائنٹین سیونٹی سیون کی جو پی این اے کی تحریک چلی تھی وہ پھر امار ڈی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں وہ پی این اے کی تحریک جو تھی پاکستان نیشنل آلائنس جس سے کہا جاتا تھا پاکستان قومی اتحاد نو ستاروں کی بڑی ایک کامیاب تحریک اس میں کوئی شک نہیں اس کے پیجے کون تھا کیا تھا وہ ایک الگ بیس ہے لیکن بہرحال بہت لوگ مرے تھے بھرتوز صاحب اس وقت اپنی یعنی پاور کی اپنی اس پر گروج پر تھے اس کے باوجود جہاں وہ کمزور پڑے اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اچھا پھر ایم آر ڈی کی تحریک کو دیکھئے جو کہ زیہ صاحب کے خلاف چلی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت لوگوں نے قربانیاں دی خصوصاً سندھ میں بہت لوگ بہت لوگ بھارے گئے لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے سوائے اس کے کہ وہ کمزور پڑے لیکن اور کچھ نتیجہ نے نکلا اب آپ ذہا تھوڑ سے منطقی انداز سے سوچیں کہ ٹھیک ہے آج فضل الرما صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی مریم نواز صاحبہ سے بھی پوچھا گیا تھا بی بی سی کے انٹر میں فرحل جاوید نے سوال کیا تھا ان سے بار بار ریپیٹ کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کہتی ہیں وہ چلی جائیں گی کیسے جائے گی حکومت کیا طریقہ کار ہوگا اچھا اگر وہ حکومت چلی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کون حکومت کو گھر بھیجے گا کیا جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین کے اندر رہ کے ہوگا کیا ماورہ آئین ہوگا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو تھنڈے دماغ سے سوچنے کے ہیں اور جو لوگ واقعیتا ہوں سنجیدگی سے چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں بتائیں جو کچھ جلسوں میں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ مجھے نہ آپ کو نہ ہمارے ناظرین کو اکثری کو کم از کم کہ یہ حکومت جو ہے بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں کم از کم اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ایک ناکام حکومت ہے لیکن ناکام حکومت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے کہنے پر چلی جائے گی اور دوسرا اتنی پر یہ نہیں اتنی یقین سے بار بار مجھے یہ بتائیں نا مولانا صاحب یہ سمجھائیں کہ آپ نے کہا جانا ٹھہر گیا ہے یقینی جانا یقینی جائے گی کیسے جائے گی کیا وزیراعظم دیکھیں اگر within the iron ہو رہا ہے اگر اپنے دفتور کے اندر رہ کے ہو رہا ہے تو اس کا طرف ایک طریقہ ہے کہ وزیراعظم اتنے مجدور ہو جائیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور فوراں نئے انتخابات کا اعلان کر دیں یہ ایک آپ کا سو سیست لیکن وہ تو وزیراعظم کا عمل ہوگا نا جی ہاں وہی تمہیں آپ سے کہہ رہا ہوں وہی یعنی وزیراعظم تو وہ خود اپنے وہی اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو گھر دیجیں کیونکہ حالات ان کے لیے اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ وہ اب مزید حکومت نہیں کر سکتے لہذا ہر طرف سے ان پر دباؤ پڑ رہا ہے اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں اسمبلیاں توڑتے ہی فوراں جو ہے وہ آئین کے مطابق ایک نگرہ حکومت قائم کر دی گئی نگرہ حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کرا ہے اور نئے حکومت آ جائے یہ ایک طریقہ ہے آئینی اچھا دوسری بات اگر حکومت کی بجائے ان کو یہ کہنا ہے کہ نہیں کوئی within the house the parliament اگر کوئی چینج آنا چاہتی ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرے طریقہ یہ ہے یعنی آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک تو یہ کہ وہ توڑے خود بساملیاں دوسرے یہ ہے کہ within the house اگر چینج ہوئی اگر ٹھیک ہے ان کے پاس اتنی majority کوئی عظیم majority نہیں ہے یعنی ادم اعتماد کی کوئی صورت آ جاتی ہے یا اگر اگر ایم کیوم الگ ہو جائے ایک دو اور دور دوسرے چھوڑے مڈے گروپس الگ ہو گئے ان کے تو ایک ان کی حکومت کو گرا کر ایک دوسری بڑا کوالیشن بن سکتا ہے جس میں دوسری مریفیوز پارٹی اور دوسری تمام لوگ مل کے اکثریت ایک حومت بنا سکتے ایک طریقہ ہی ہے کیا اس کا کچھ امکان ہے وہ نظر نہیں آرہا اب اس کے علاوہ شاید کوئی اور بھی کوئی چیز ہو جو مولانا کے ذہن میں ہو لیکن اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں وہ تو ماورہ آئین بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر براہ راز جیسے کہ ان کے والد صاحب نے مولانا مفتی محمود جو بڑی محترم شخصیت تھے بہت بڑی لیڈر تھے وہ خود پی اینے کے سرورہ تھے اس زمانے یہ بھی بڑی اتفاق ہے دیکھئے جو پی اینے کی جو تحریک چینی تھی پاکستان قومی اتحاد کی وہ اس کے سرورہ مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مولانا مفتی محمود ہوا کرتے تھے بلکر اور پی ڈی ایم کے اور اب یہ پی ڈی ایم کی صدارت ان کے پاس ہے تو اگر آپ نے پھر رجوع کرنا ہے فوج سے باجوہ صاحب سے اور یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ ان کو گھر بھیجیں تو پھر باجوہ صاحب کے پاس ایسی کیا ان کے پاس کیا انسینٹیف ہے جنرل باجوہ کو کہ وہ عمران خان کو نکال کے جو کہ بہت ہی اس وقت ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی دوسائل قسم کے وزیر آزم ہے جو ان کی ہر بات مان رہے ہیں کسی بات سے انکار نہیں جس کا وہ خود اظہار بھی کر رہے ہیں برملا ہم سب بلکل ہم سب ایک پیج پر ہیں اور بار بار ان کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئل نہیں آپ میرے فون ٹیپ کر لیں آپ سن لیں کوئی بات نہیں ہے تو ایک جنرل باجوہ کے پاس ایسی چیز ایسا کیا انسینٹیف ہے کیا موٹیویشن ہوگا کہ وہ عمران خان جیسے وزیر آزم کو چھوڑ کے جو تابدار وزیر آزم میں مارک کی جگہ ان کو چھوڑ کے مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو جو کہ انتہائی سخت الفاظ اور سخت جملے نہ صرف حکم وراجماعت کے بارے میں بلکہ فوج کے بارے میں اسٹیبشمنٹ کے بارے میں بھی کہتے آ رہے ہیں اور جس کا آج حوال کل حوالہ آپ کے شیخ رشد صاحب نے بھی دیا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ان کا مشورہ ہے کہ وہ بنگلی میں نہ جائیں لیکن فید سر اس کے باوجود اس کے باوجود میں ایک اور یعنی مرکزی جو خطاب تھا اس کا کل کا اس میں تیسرا خطاب جو بڑی اہمیت کا حامل تھا وہ آس فا بھٹو کا تھا اچھا ان کے شخصیت اور یوم تحسیس اور ان کے انٹری کے حوالے سے ذو گھتو کریں گے لیکن انہوں نے بھی یہی جملہ بولا کہ حکمرانوں کی واپسی کا وقت ہے اب یہ آخر اتنا بولنے کے باوجود اتحاد کہیں نہ کہیں جھوٹ کا واقعی پلندہ نہیں بن جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ امپیکٹ ریورٹ کرے گا ریورٹس آئے گا دیکھیں میرے اور آپ کے لیے یہ بات زیقین نے سوچ نہیں کیا ہم اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہو گئی تو حکمت نہیں جائے گی لیکن سیاستدان ایسا نہیں سوچتے دیکھیں اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو وہ موبیلائز کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے پورے ملک میں لوگ ایک ایک نئی بتی ان کے ہاتھ آگئی ہے سامنے آگئی ہے سب لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھیں پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ایک کچھ کرنے کا کھانے پینے کا فن کرنے کا موقع مل رہا ہے اچھا پھر یہ یہ جو فن اور یہ جو موبیلائزیشن ہے یہ یہاں ختم تو نہیں ہو جائے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور جب باقاعدہ جب کسی وقت بھی اگر فرض کیجئے کہ واقعی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ حکومت کو خود توڑنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے آئینی طریقے سے اور انتخابات ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے تیار ہوں گے تو یہ جسے جو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں خود ان کو یہ ہمارے سامنے جو مثالیں میں نے آپ کو دیا اس کے بعد اگر آپ ایک دوسری بڑی تحریک دیکھتے ہیں عمران خان کی خود اپنی تحریک دیکھئی ہے جو انہوں نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا تھا کیا وہ فوری کارپی اختیار میں آگئے ہیں کیا فوری طور پر انہوں نے کہا تھا نہیں میں استفعہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا یہ پھر ابھی تک اگر میں جملہ ایک سیاسی لوجک اور ہوتی ہے مطبق ہنڈرڈ پرسن یہ مسائل اور یہ معاملات یعنی سیاسی ساتھ کو بہتر کرنے کے لیے شاید یہ نفذوں کا استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی حکمتیں عملی ہے سیاسی حکمتیں عملی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ان کو اپوزیشن کو ضرور فائدہ ہوگا کہ یہ لوگ انہوں نے لوگوں کو موبیلائز کیا ہے اپنی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کیا لیکن again going back to آپ کا جو نکتہ تھا رانہ صاحب کہ اس میں اب آپ جائیے دیکھئے کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب دھرنے پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم استفعہ لیے بغیر نہیں جائیں گا پھر خوش خبری دیتے آکے بس استفعہ ملنے والا ہے ہر روز آکے ایک خوش خبری دی جاتی لوگوں کو تو وہ کیا تھا لاہر استفعہ نہیں دیا نواز شریف نے استفعہ نہیں دیا گیا ان کو نہیں تو استفعہ نہیں دیا تو کہیں نہ کہیں حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا نفیسر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ بھی جملے ایسے استعمال ہوتے ہیں اور کوئی ایسا حربہ استعمال ہو جائے نہیں رانہ صاحب حکومت کا کہاں خاتمہ ہوا یہی تو میں آپ سے ہاں ٹھیک ہے یعنی وہ نواز شریف کی حکومت کا سلسلہ تھا اور اس کے بعد واقعی ٹیک آور کیا انہوں نے شاید خاکان نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے نا اہل قرار دیا گیا اور ان کی جگہ انہی کے پارٹی کے ایک دوسرے لیڈر نے آکے وزیراعظم کا حدہ سمال لیا تو جہاں تک ان کی جماعت نے اقتدار اپنا پورا جو ایک جو ٹرم تھی پوری کمپلیٹ کی تھی ہاں نواز شریف کو بحیثیت ایک پرسن کے آپ نے نقصان پہنچایا لیکن وہ بھی اس دھرنی کے وجہ سے نہیں نکلے ہو کہ اگر سپریم کورٹ کے ذریعے جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہم کہیں میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا نہیں تو چلے اب اگر میں لفظ استعمال کروں وہی پہ ہم واپس چلتے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے جیسے آپ نے ان ہاؤس تبیری کا بولا تو شاید کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ جس کی لئے اتنا دعویٰ کرنا پڑ جائے کہ قیادت یعنی مرکزی قیادت یا ہر شخص ہر سیاستدان جو پی ڈی ایم کے جلسے میں بات کر رہا ہے وہ خاتمے کی بات کر رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں تو یہ بری طرح ان کو متاثر کرے گی ان کی ساکھ کو یہ چیز دیکھیں وہ ہے نا ایک یہ بازی عشقی بازی ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے پورا میں اس کو غلط پڑھ رہا ہوں لیکن بڑی شرمندی کی بات ہے میرے لی یہ گھرنا پہلے بھی ہمارے دے چکے ہیں نا مرحبا فضل رہا بلکل یہ کہتا ہے نا یعنی وہ شاید محسوس نہیں کیا جاتی ہے ساری کی ساری صورتحال استفعہ لے کے آؤ استفعہ لے کے آؤ اور پھر بات کرو یہی کہتا ہے نا بلکل بڑے کھلے افعال جو ابھی جو پچھلے دونوں تشریف لائے تھے اسلام بات اور رات و رات اچانک لپٹ لیے تھے ساری انہوں نے دریاں کل بھی ایسی ہی باتیں کی گئی ہیں کہ آپ کو چھوڑنے پر استفاق کرنا ہوگا جانے پر استفاق کرنا ہوگا وہ اگر دیکھیں ایک سیاسی بیانت ہیں اور جس نے چلیں ٹھیک ہے واقعی چلو ٹھیک ہے سیاسی بیانت اور ویسے بھی جو جو وہ ڈیڈلائن دی جاتی ہے جس جس طرح کہا جاتا ہے وہ بہت جل سامنے آ جائے گا اور وقت بتا دے گا ان کے ہاتھ میں بہت بڑی کنجی ہے اس اپوزیشن کے کہ اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو تو یہ سب مل کے بیق وقت استفاق دے کے باہر نکل دیں پارلیمنٹ سے صحیح لیکن وہ بھی تک اس کنجی کا استعمال ہوا نہیں ہے خالی بھی نہیں دعوے دور چل رہے ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا لاول صاحب وہاں چھوڑیں سب نکلیں استفاق دیں ابھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک تیسرے فریق کو اگر میں فریق کا نام لے رہا ہوں پاک فوج کو متنازعہ بنا کر ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک لولی پاپ عمران خان کے مجھ سے نکال کے دیکھر پیسر اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ جو اتنی پوریقینی سے ہر شخص کہہ دیتا ہے مرکزی خطاب کرنے والا جو بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو قریب نظر آ رہا ہے وقت اس میں کہیں یہ استیفہ کیا ہی صورتحال ہو استیفہ نہیں ہے دیکھیں وہ ہوتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوتا بولنے والوں کا نہ ہم نے وزیراعظم سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کہتے تھے آپ اب کیا کہتے ہیں بلکہ بھی شاید مجھے ان کا انٹریوی دوبارہ یا منصور منصور عبی خان بھی انٹریوی دیا انہوں نے جب ان سے پوچھا وزیراعظم سے کہ بھئی آپ اور بڑی اچھا سوال کیا تھا کہ آپ تو چوزی ضرور علاہ کو بہت بڑا ڈاکو کہتے تھے تو انہوں نے فور وزیراعظم نے کہا دیا نہیں چھوڑیں اس پر بات نہ کریں ضرور نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ نہ ان لوگوں سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ابھی کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم استیفہ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے کیوں غائب ہو گئے آپ وجہ کیا بتائی تھی آپ کو کیوں عمام کو آپ نے اتنا بے خوب بنایا تھا کیوں اتنے لوگوں کو آپ نے دھکے کھلوا کے چلیں یہ تو کسی حد تک روایتی معاملات ہیں کہ اگر نہیں بھی بات پوری ہوتی دعویٰ پورا نہیں ہوتا تو وہ برداشت کر دیتے ہیں لیکن فیضر پوری کوشش یہ ہے کہ یہ عمران خان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دیں کہ معاملہ جو ہے بلکل ایک ایک ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے کہ جتنی بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کوئی کچھ کرنا ضروری ہو جائے یہ یہ جو ہے اگر میں ایک بہت چھوڑی سی چلیں یعنی جتنا کم دورانیاں دیا جا رہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی ہی سٹریٹیجی کے تحت کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا یا جس پہ وہ بڑے پوری یقین ہیں تو یہ صورتحال ان کو نظر آتی ہے لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کیونکہ جلسہ روایتی تھا خطابات روایتی تھے دعوے بعدے سب کچھ اپنی جگہ ویسے کا ویسے ہی تھا کوئی نیاپن نہیں تھا لیکن ایک نیاپن تھا کل کے جلسے میں یوم تحسیس تھا بھی بس پارٹی کا اور پہلی بار سیاسی خطاب کیا وہاں پہ اصفہ بھٹو نے ان کے انٹری سیاسی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل تھی اور جو انہوں نے خطاب کیا جو ان کے انداز تھے کہیں نہ کہیں ان میں جھلک نظر آتی تھی بینظیر بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی انٹری ان کا کل کا خطاب ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن میں تو تھوڑی تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں مرانا صاحب اس موقع پہ جب کھنگ ایڈورڈ نے جب تخت چھوڑ دیا تھا اپنی محبوبہ کی وجہ سے اور ان کے بھائی کھنگ جارج نے تخت سنبھالا تو تخت سنبھالنے سے پہلے انہوں نے کہا ان کی دو بیٹ کیا ہی ہیں الزیبت اور مارگرٹ اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم کو اپنی فیملی کا خیال کرنا چاہیے میرے بچوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی ان کے ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہے اور وہ کران پرسس بن جائے گی انہوں نے کہا اچھا پھر اس کے بعد جب الزیبت بنی ملکہ اور بہت ینگ تھی تو انہوں نے یہ کہا اپنی ماں سے شکایت کی کہ اگر میرا باپ یعنی کھنگ جارج جلدی نہیں مرتا اور میرا انکل کھنگ ایڈورڈ ابڈیکیٹ نہیں کرتا تو شاید میں ایک نارمن زندگی گذار سکتی اور یہ ذمہ داریاں اور یہ مجھے انہوں نے ابھی سے اتنی تھمار دی ہیں اور میری لئے بہت مشکل ہے اور واقعی ایک قید کھانا لگتا تھا اس کو گوئنگ بیک ٹو یور کوئیسشن میں ایک طرف خوش ہوں کہ ایک نوجوان قیادت ہم کو مل رہی ہے سامنے لگ رہی ہے سامنے آ رہی ہے لیکن یہ دیکھئے ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو یونگ گرل کو آپ لاکر پاکستان کے اس سیاسی ماحول میں دھکا دے رہے ہیں جبکہ ابھی اس کے پڑھنے کے سمجھنے کے اور دیکھنے کے مشاہدہ کرنے کے دن ہیں صرف اس لیے کہ ایک خاندان کی طاقت اور خاندان کا اس سیاست برقرار رہے ہیں یہی موٹیو لگتا ہے نا مجھے اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں اور چاہ پھر ایک اور بات بھی ہے بلاول ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں نہیں تو انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں گی جی ہاں وہی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یوں ایک ایک طرف سے باقعدہ آلٹرنیٹیوز بھی اسی خاندان میں آلٹرنیٹیوز بھی بنائے جا رہے ہیں بلکل کہ اگر بلاول اگر سیاسی اگر ان کو سیاست سے دسبردان ہونا پڑے یا وہ اگر نہیں سیاست کرنا چاہیں تو اس کے بعد ایک اور زرداری موجود ہے ان کو لیٹ کرنے کو دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے میں ایسا ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے کہ جو خاندانی نام ہوتے ہیں جو خاندان سیاسی خاندان ہوتے ہیں ان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے اور وہ نیم ریکنگیشن کی وجہ سے آگے آتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ پیوز پارٹی جیسی جماعت جو کہ ایک عوامی جماعت کے طور پر پہلی پاکستان کی عوامی جماعت جس نے پہلا پاکستان کا عوامی انتخاب جیتا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھی کانٹورورسیز ہیں ہمیں معلوم ہے کہ مجیب الرحمن نے پورے پاکستان میں جیتا صحیح لیکن پاکستان کے حوالے سے سیاسی جماعت اپنا ایک وہ امیج تو رکھتی ہے نا پیوز پارٹی یہ ٹھیک ہے لیکن اپنا امیج رکھتی ہوئی ایک جمہوری مجھے میری پوری نیک خواہشات عصیفہ کے ساتھ ہیں انہوں نے بہت اچھا ایک مظاہرہ کیا اور سب سے اچھی بات یہ کہ لگتا ہی ہے کہ انہوں نے بھی اردو سیکھنے پر کافی توجہ دی ہے اور ایک اچھی اردو میں انہوں نے تقریر کی اور پورے جذبات کے ساتھ تقریر کی اور ان کے والد گرامی آصف زرداری صاحب نے ظاہرہ اپنی بچی کو ایک ایسے جنگل میں دھکیلا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس بچی کے لیے فی الحال کوئی مناسب بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اس میں جو ہمارے خود پیوز پارٹی جو گرگے بارہ دیدہ یعنی ایسے جو بڑے بڑے گرگے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی گرگیاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے خواتین آخر ان کو بھی کہنا چاہیے ان کو بھی آگے آنا چاہیے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں واقعی پیپرز پارٹی کی باقی جتنی بھی قیادت ہے بڑے دگج قسم کے لوگ ہیں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ایون سابق وزیراعظم گیلانی وہاں پر موجود تھے اور جنہوں نے یہ سارا انہوں نے میذبانی کا بھی حق ادا کیا اور وہ بھی جانتے تھے اور جب پوری کی پوری قیادت یا یوں کہہ لیں کہ مرکزی رہنما اور پوری پارٹی اسی چیز کو لائق کر رہی ہے کہ چاہے وہ خاندان کی ترویج ہو رہی ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے لیکن اس پہ اعتراض تو کہیں سے نہیں آیا تو جب وہاں سے نہیں آ رہا تو باقی قوم کو سوچنے کی کیا ضرورت نہیں بلگل ہے کیوں نہیں قوم بھئی ہم حکومت حکومت تو ہم پر ہوگی نا بھائی یہ تو ان کو تو عہدیں ملتا ہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے آصفہ بھٹو میں واقعی بے نظیر کو نہیں دیکھتی اور اگر دیکھتی ہے تو وہ اس کی طرف راغم نہیں ہوں گے جس طرح کل مرکزیں نگاہ رہی یہ میرے لیے پرسنل دیکھیں میرے لیے ایک تکلیف دے بات ہے میں اگر آصفہ سے جس میں نے آپ سے کہا کہ بلکل بلکل پرسنلیٹی لیکن میرے لیے تکلیف دے بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اتنی لبرل پارٹی ایک مضاہمتی پارٹی میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسری جی لیڈرشپ کو اُبھرنے کی اُبھرنے کا موقع دے یا ان کی تربیت کا انتظام کرے اور صرف اور صرف ایک خاندار آپ سوچ سکتے ہیں شعور کے اس حد پر ہوں گے آپ کو یہ رکھتا ہے لیکن عام عالمی جو یہاں پہ پاکستان میں اور جو تعداد ہے جو ریشو ہے لوگوں کی آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم بھی ایسا سوچیں گے کون سے نہیں دیکھیں قوم سوچ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے پیغس پارٹی کا اتنا بڑا ووڈ بینک تو نہیں ہے ظاہر ہے پیغس پارٹی کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ ساتھ ہیں لیکن یہ وہ فیلنگ ہے جو پنجاب میں اور ملک کے دوسرے شہروں میں اب ان کا وہ ووڈ بینک نہیں رہا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بینظیر بٹو مہترمہ بینظیر شہید سے مماثلت رکھتی ہیں مشابیت رکھتی ہیں اس وجہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گی تو یہ ابھی ہمارے یہ تھوڑی سی میرا خالق میں آسفہ بٹو کے آنے سے پیغس پارٹی کی سیاسی ساتھ سپیشلی پنجاب کے حوالے سے یا کہیں بھی اس میں کچھ بہتری کی امید ہے یا واقعی لوگ سوچیں گے کہ ابھی وقت درکار ہے دیکھیں پیغس پارٹی کے پاس جو اگین بہت اچھا سوال ہے دیکھیں پیغس پارٹی کے پاس بہت اچھا موقع تھا اور ہے ابھی بھی پچھلے بارہ تیرہ سال سے پاکستان کے لیے اور سواری سندھ کے لیے کچھ کرنے کا سندھ انتہائی برے حالات میں سندھ کے حالات بہت برے ہیں سندھ کا جو دارالحکومت ہے تراجی سندھ کا حصہ ہے وہاں جو اطلاعات ہیں جو لوگ ہیں اب وہ شہر ان کے رہنے کے لیے نہیں رہا ہر قسم کی نائنصافی ہر قسم کے جرائم آج ہی آزم سواتی صاحب نے آج نہیں کل بیان دیا باقادہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کراچی منشیات کا کیپٹل بن چکا ہے یعنی جو نیو میکسکو سٹی میں جو حالات تھے وہ آج کراچی میں ہیں کہ جو چھوڑے چھوڑے بچوں کو ہر قسم کی ڈرگز ہر قسم کی منشیات اویلبل ہیں اگر پیوز پارٹی کا ایک نمونہ تھا ان کے پاس دیکھیں اگین تھوڑا سا ایک پیرلل لے کے چلتے ہیں عمران خان کے پاس اقتدار آنے سے پہلے مرکز میں ان کے پاس کیپی کی حکومت تھی خیبر پاکنخا کی حکومت تھی اور وہاں انہوں نے کچھ یو نو ایک بہتر جوب کر کے لکھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوبارہ الیکشنز ہوئے تو انہوں نے مزید اکثریت اپنی اکثریت میں اضافہ کیا بلکل وہ تو تاریخی صرف رہا تھا کہ دو بار حکومت ملنا ماں آتا ہے تو یہ نہیں سونج میں آتا مجھے بلاول صاحب کا اور پیوز پارٹی کا ایک عجیب و غریب ایک معاملہ ہے آپ نے کراچی کی حالت ایسی کر دیئے کراچی کو آپ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ کراچی جلسے میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ جلسے کی ہم بات کر رہے ہیں تو لازم بات ہے حکومتی عراقین کی جانب سے بھی اچھے خاصے بیانات سامنے آئے اور جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں فردوس آشک کی بات کی شبلی فراز کی بات کی وہ بھی بھئی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جھوٹا اور کامیاب نہیں ہو گئے اور شیخ رشید صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو اور ساتھ میں یعنی ایک جملہ تو انہوں نے یہ بولا کہ این آر او کے شوا ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ جلسوں کا حاصل کچھ نہیں ہے تو یہ کس بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں اور لازم این آر او کا استعمال انہوں نے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کیا کوئی ابھی بھی کچھ چانس ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہو کہ کٹ ہو یا ڈائل آگ دیکھیں این آر او جو ہے ظاہر ہے یہ تمام رہنما سیاسی لوگ ایک محورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو این آر او کا مطلب ظاہر ہے کچھ اور تھا اب یہ کسی اور کانٹیکٹ میں لیا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سب چھوٹ دے دی جائے ہمارے خلاف کوئی کیسز نہ بنیں لیکن این آر او کی یہ بات کو چھوڑیں اصل بات یہ ہے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے حکومت نے اپنے ساتھ وہ نیپ کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ نے نیپ کی کریڈیبلیٹی کو اس قدر مستاثر کر دیا ہے کہ اب ہر شخص یہ کہنا ہے کہ ہر چھوڑا بڑا جس پر بھی آپ نے کیسز بنایا اس نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ انتقامی کاروائی کی گئی ہے ہر ایک کے پاس پورے کا پورا جواز موجود ہے کہ وہ یہ نعرہ بلند کرے وہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن اگر آپ کسی کے بھی خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو فوری طور پر رہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا حکمت سے کہ آپ ان کو ان کا احتساب نہ کریں ان سے یہ کہا جا رہا ہے آپ اس کو از این انتقامی کاروائی نہ کریں یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ بار بار این آر او کی رٹ لگائیں گی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کریں ایک تو یہ کہ انتقامی کاروائی کے طور پر نہ کریں اور اگر کریں تو ایسی شفافیت کے ساتھ کریں اور ایک اس طرح سے یعنی ایک 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 راس بورٹ کریں کہ معلوم یہ یہ معلوم ہو کہ ہاں واقعی آپ سنسیر ہیں جعوید اقبال صاحب کا جو انداز ہے نیپ کو چلانے کا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ لگتا ہے کہ وہ مرا پارٹی کے اور اس نے بھی کچھ مخصوص گروپ کیا ٹول بن کے رائے گئے نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ان کی اپنی سوچ کتابے ان کی سوچ کیا ہے جعوید اقبال صاحب کی میں تو نہیں جانتا پوری لیکن ظاہر ہے ان کی سوچ یہ ضرور ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان سے ان کے پاس اوپر سے آرڈرز آتے ہیں وزیراعظم کی طرف سے اور دوسرے جو با اختیار لوگ ہیں وہ اس کو بغیر بلا چو جرہ کیے ہوئے اس کو وہ پورا کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنے ادارے کی کریڈیبلیٹی کو انتہائی متاثر کر رہے ہیں تو یہ اینارو اینارو کی رٹ لگانا بند کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی لوگ آپ کو عزت سے ان تمام کاروائی کو عزت دیں اور کچھ اس پہ اعتماد رکھیں تو آپ اس کو شفافیت کے ساتھ کریں ایک روس زی بورٹ کریں اور آپ کے اندر جو آپ کے کالی بھیڑیں موجود ہیں ابھی تک جہانگیر ترین صاحب بیٹھیں انہوں نے پت کہا کہ جی وہ ان کے خلاف کاروائی وزیراعظم نے کہا سب کچھ کہا اس انٹریو میں دوبارہ کہا کہ ہاں جی مجھے افسد ہوا ان کے ساتھ الزامات لگے نتائج کیا نکلے نیب ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے آپ کے علیم خان کے ساتھ کیا کر رہی ہے آپ کے جو دوسرے جو لوگ ہیں سارے جو بیٹھے ہیں آپ کے صفوں میں اور آپ کے فیصل وارڈا صاحب بیٹھے ہیں ان کے پر انتہائی آہ یوں نو سنگین الزامات صحیح فیصل صاحب بس کی قلت کے بعد مجھے اجازت لے نیرا ہوگی آپ کے شرکت بکتر تہذیر کا بہت شکریہ نادلین پروریم کا ختم آجاتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا حالانے کے لئے